اسلام علیکم ناظرین رولیکس دنیا میں مشہور اور مہنگی گھڑیاں بنانے والی ایک کمپنی ہے لندن میں اس کمپنی کی بنیاد 1905 میں رکھی گئی آج رولیکس کا نام نفاست اور احشو اشرت کے مترادف سمجھا جاتا ہے یہ دنیا میں واچس کا سب سے بڑا برینڈ ہے اور اس نے اتنے سالوں میں بہت ہی آلہ درجات کی ٹائم سپیس تخلیق کیے ہیں جو کاریگری اور نفیس مفاد سے بنے ہیں اور یہی وجہ ہے رولیکس اپنی قیمت پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا یہ بات ایک افواس سے زیادہ کچھ نہیں کہ رولیکس کی فیکٹری سے نکلی ہوئی گھڑی یا پھر رولیکس کا بنا ہوا ڈیزائن بیس فوڈ کی دوری سے پہچان لیا جاتا ہے یہ بات واقعی سچ ہے یا نہیں ویڈیو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ڈنکی اون لائن کی فیمس پبلیشر ڈاکٹر بیریٹی ایڈیٹر کے مطابق رولیکس ان چند برینڈ میں سے ہے جو ایک منفرد طور پر اپنی پہچان رکھتے ہیں یہ سپورٹی ایکٹیف ٹول واچز ہیں اور یہ ان کا بنیادی ڈی اے نے کہلاتا ہے پچاس کی دہائی کی بات ہے ان گھڑیوں کو سمبرین ایکسپلورر میلج جی ایم ٹی ڈیزائن کی گئی تھی ان کو دراصل ایک ضرورت کی بنا پر بنایا گیا تھا اس وقت تک یہ بس ایک وقت کی ضرورت کہلائی جاتی تھی اور پھر جیسے ہی وقت بدلا روٹی پیزے میں تبدیل ہو گئی یہ گھڑیاں بھی ایک لکجری برینڈ میں بدل گئیں جس کی اس وقت پوری دنیا میں دھوم مجی ہوئی ہے یہ ان کے بارے میں خاصی دلچسپ سی بات لگتی تھی کیونکہ سٹارٹ میں وہ صرف دو گھڑیاں تھی جو اب لکجری بان چکی ہیں اس میں تین مختلف طرح کی خوبیاں ہیں ایک تو یہ کہ یہ سیلف وائنڈنگ ہے دوسرے نمبر پر وارٹر پروف ہے اور تیسرے نمبر پر بلکل ٹھیک طریقے سے اس میار پر پورا اترتی ہے جو سٹینڈر اس کے حوالے سے بنائے گئے ہیں لیکن رولکس یہیں پر بس نہیں کرتا اس کا اپنا گرنٹی ٹائم ہوتا ہے اور یہ سرویسز وہ بعد میں بھی مہیا کرتا ہے کہ اگر آپ کو کبھی بھی اپنی رولکس میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسے کمپنی کے پاس لے کر جا سکتے ہیں اور کمپنی اسے ٹھیک کر کے دے گی یہ کسٹمر کے پاس جانے سے پہلے ہزاروں بار کھولی اور بند کی جاتی ہے تاکہ کسٹمر کمپلین کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ رول رولکس کے بہترین اصولوں میں سے ایک ہے اگر آپ اس کو خریدتے ہیں تو یہ آپ کو بیس سال تک چلنے کی گرنٹی دیتے ہیں اگر آپ اس کی اچھے طریقے سے دیکھ بال کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سو سال تک چلے گی پول نیومنڈیٹونا کو ایک سال قبل ستارہ اشاریہ آٹھ ملین ڈالر میں فروخت کیا گیا اور یہ اب تک نیلامی میں فروخت ہونے والی سب سے مہنگی رولکس ہے یہ ستر کی دہائی میں مارکیٹ میں آئی تھی اور اس پر جو ڈائل لگا ہوا تھا وہ رولکس سپیشل بلکل بھی نہیں تھا بلکہ کوئی غیر ملکی ڈائل تھا اور ان ڈائلز کو سیل آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور یہ وینٹیج مارکیٹ میں سب سے زیادہ جمع کی جانے والی گھڑیاں ہیں اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ ہر سال کتنے رولکس موڈل تیار ہوتے ہیں اور ایف آئی موڈل کتنے رولکس کولیکٹ کرتی ہے لیکن ڈیٹونا جیسی جب ہائی کلاس سپیشل چیز سامنے آتی ہے تو یہ افوا ضرور پھیل جاتی ہے کہ ایکس کی رقم بہت کم مقدار میں بنائی گئی ہے اور آپ کو بالکل نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا نمبر کیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے رولکس کے بارے میں سب سے اچھی بات اس کا یونیک ہونا ہے اور خواتین کے لیے خاص طور پر اس کے ڈائمنڈز یونیک طرح کے ہوتے ہیں جو ڈو ٹیونز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا موڈل ہے کیا رولکس آپ کی فرس چوائز ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں